امریکہ اور چین میں کرونا وائرس پر الزام تراشیوں کا سلسلہ لگا تا جاری ہے امریکہ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ اس نے کرونا وائرس کے سلسلے میں جانکاری چھپائی ہے الزام یہ بھی ہے کہ چین نے کرونا وائرس کے متاثرین کی جو علامتیں بتائی گئی تھی وہ نہ کافی تھی اور اسی وجہ سے ہی امریکہ میں کرونا کی وبا نے سنگین شکل اختیار کر لی ہے امریکہ صدر کے جان چین پر مشتعل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے چین پھلے ہی امریکہ کے الزاموں سے انکار کرے لیکن یہ بات تو ماننی پڑی گی کہ الزامات بلا وجہ نہیں ہیں شک اس لیے بھی گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ جب سے چین نے کرونا وائرس سے متاثرین کی پہچان کی جیسی علامتیں بتائیں اس سے ان کی پہچان کرنا مشکل تھا اس میں ایک وجہ بخار اور سوکھی کھاسی یا فرچیک کا بار بار آنا بتایا گیا تھا اسی وجہ سے امریکہ سمیت دنیا بھر کے تمام ایکسپرٹس پر تھرمل جانچ کی انتظام کیے گئے جس سے مشتبہ متاثرین کی پہچان کی جا سکے چین پر بھروسہ کر کے امریکہ نے چین کی وہان سے اپنے الگ ہوائی اٹو پر اترنے والے مریضوں کی اسی طرح سے جانچ کی لیکن بعد میں پتا چلا کہ کورونا متاثرین کی پہچان کا یہ طریقہ ہی کارگر نہیں تھا اس بیچ امریکہ میں وہان سے ہو کر چار لاکھ تیس ہزار لوگ امریکہ پہنچ گئے ان میں کئی ملکوں کی شہری شامل تھے یہ سبھی 378 الگ الگ پروازوں میں نومبر کے دوسرے ہفتے سے جنواری کے آخر تک یہاں پہنچے تھے جن میں سے زیادہ تر وہان سے سیدھے امریکہ آئے تھے ان میں سینکلوں کے متاثر ہونے کا شک ہے یہ امریکہ کے نیو یورک، شکاگو، لوس انجلس، سین فرانسسکو، سی ایٹلا، نیوارک اور نیو جرسی کے ائرپورٹ پر اترے تھے یہاں ان کی تھرمل سکریننگ بھی ہوئی تھی لیکن ان میں کورونا جیسی کوئی علامت نظر نہیں آئی ان میں سے ہزاروں لوگ کئی دنوں امریکہ میں رہنے کے بعد یہاں سے الگ الگ ملکوں کو روانہ ہو گئے جہاں تک چائنہ کی بات ہے تو چائنہ نے نشندے ایک ساجیس رچی ہے اور یہ اس کی اوپر ایک جانچ کیا ہوئی شکتا ہے جیدی یہ ساجیس ہے تو اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ امریکہ ہی رہا ہے اور امریکہ کی ایکانومی رہی ہے پرائیمیرلی مانوی ترازدی جو رہی ہے وہ تو ہی لیکن ایکانومی سب سے بڑا ٹارگٹ رہی ہے کیونکہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چائنہ اس پوری سنکرمنٹ کال کا استعمال لگاتار اپنی ایکانومک ڈومیننس کو بڑھانے کے لئے کر رہا ہے ارزوات کا شک ہے کہ ان کے ساتھ ہی چپچاپ کورونا وائرس بھی پورے امریکہ میں پاپ پسار تھا چلا گیا سوال اسی لیے بھی ہے کیونکہ نومبر کے مہینے میں ہی چین میں کورونا وائرس کی پہچان ہو چکی تھی لیکن چین نے دنیا کو اندھیرے میں رکھا اگر چین نے پہلے بتا دیا ہوتا کہ زیادہ تر مریضوں میں کورونا کی کوئی علامت نظر نہیں آتی ہے اور کورونا خاموشی سے بھی حملہ کرتا ہے تو امریکہ کے لئے تیزی سے روک تھام کرنا آسان ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا اب امریکہ میں اس شک کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اسی دوران چین نے وہان روٹ سے خاص طور پر امریکیوں کو نشانہ بنا کر کورونا کے وائرس کو پورے ملک میں پھلا دیا جس کی وجہ سے آج کورونا کی وبا امریکہ میں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے یہ بھی کچھ سچ ہے کہ سب سے زیادہ موتیں جو ہی ہیں امریکہ میں ہوئی ہے موت کے علاوہ جو ان کی لوگ ڈاؤن کے چلتے ہوئے جو ان کی اکنومی پہ اثر پڑا ہے وہ بہت سمجھتا ہوں بہت سمجھ لگے گا امریکہ کو دوبارہ سے ریکاور کرنے میں امریکہ ہی نہیں بلکہ اس کے سہیوگی دیش جو پسٹیمی دیش ہیں یورپ کے ان کا بھی بہت بڑا لاؤس ہوا ہے مارچ کی دماغی میں امریکی معیشت کی ترقی کی شرح میں 4.8 فیصد کی گراؤٹ آئی ہے 2008 کے بعد یہ سب سے بڑی گراؤٹ ہے تو وہیں 6 سال سے لگتار آگے بڑھ رہی امریکہ کی ترقی کی شرح اب لڑکنا شروع ہو گئی ہے اس سے جھٹکے سے ناراض امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ چین سے 140 ارب ڈالر کا معاوضہ وصول کرے گا امریکہ کے الزام ہے کہ وہان کے وہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی سے یہ وائرس لیکھ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ دنیا بھر میں پھیلا وہیں چین کے اس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر امریکہ سے جوابی سوال کر رہی ہیں کہ اگر یہ وائرس وہان کے وائرولوجی انسٹیٹیوٹ سے لیکھ ہوا تو یہاں کے سائنس دا اس سے متاثر کیوں نہیں ہوئے چین کے سائنس سا بھلے ہی امریکہ پر جواب اور سوال کرنے میں مصروف ہوں لیکن چین کا سچ دنیا میں کسی سے چھپا نہیں ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ یہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور بینا چین کی کمیونسٹ سرکار کے حکم کے کوئی بھی سرکاری افسر میڈیا سے بات نہیں کر سکتا اور اگر بات کرتا ہے تو سرکاری بیان ہی پڑھ کر سناتا ہے گیورو ریپورٹ دی میڈیا